موسیقی السلام علیکم ناظرین عید مبارک کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کی ہوسٹ علینا حارون اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ماشاءاللہ عید کا تیسرا دن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی سے آگے ہیں پہلے دن بھی باہر تھے کیونکہ آپ اس میں سپیسیفک آپ کو چھٹی بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو زیادہ انجوائی کرنا چاہتے ہو اور بڑی عید پر تو یہ ہوتا ہے کہ خوادین کے لیے بہت کام ہوتا ہے اور مرد حضرات کے لیے بھی کام ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جو جگہ جگہ جو ہے وہ گوشتیں کرانا ہوتا ہے ان کی طرف دیا ہو فلان کی طرف دیا ہو تو وہ بھی جو ہے وہ انجوائیمنٹ ہوتی پر شام کو وہ گھومنے نکل جاتے ہیں تو خیر ہم عید کے تیسرے دن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسی رہی ان کی اید کیا کیا انہوں نے کیا 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 انہوں نے پکایا اور ان کو لہور نیوز کی طرف سے عیدیاں دیتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں تو آئیں لوگوں کے پاس چلتے ہیں آج سامنے کام بھالکم اسلام کیا نام اکسا صدرہ کیا کرتی ہیں میں پڑتی ہیں کونسی کلاس میں کلاس میں بھی سٹڈی کرتی ہوں فرس جیم زبردست مجھے بتاو آج اید کا تیسرا دن ہے کیسا جا رہے ہیں اچھا بہت اچھا بہت جا رہے ہیں جی بہت دو دن میں خوب تھگے ہوگے ہاں جی کیا 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 ان دو دنوں میں پرس جی تو سونا ہی ہوتا ہے پھر سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے تھوڑی بہت انچوائیمنٹ اچھا کھایا کیا کیا کھایا کافی میٹھے میں زیادہ شیر خورما اور باقی بکرا نہیں کھایا بکرا حلال کر کے نہیں وہ کمی کھاتے زیادہ باق میں اس طرح کی چیز میں اچھی لگتے ہوں چالو جی سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کونسا جاندار ہے جس کی جو آئیز ہیں وہ سکیر ہیں کیا سنا ہوگی سونگ اے دل ٹھہر جا جینے کی کوئی تو وجہ ڈھونڈ لے گھبرانہ غم سے اپنی خوشی کا تو پتہ ڈھونڈ لے تو پیار کر اظہار کر ہے پیار ہی غم کی دعوی سن لے ذرا سن لے ذرا اے میرے دل سن لے ذرا سن لے ذرا سن لے ذرا اے میرے دل سن لے ذرا ہوں پیار تیرا محسوس کر تو سینے میں تیرے گزرا ہوں میں چھوکے بجھے تو پہچانے لے گا لمحہ تیرا ہی گزرا ہوں میں آنکھوں میں تیری یہ رات ہے جو اس رات کی ہے مجھ میں صبح کوہرے کے پیچھے میں روشنی سا تیرے لیے ہی تھہرا ہوں میں ڈھونڈ لے جو کھو گیا تو ہی میں آ وہ راستہ سن لے ذرا سن لے ذرا اے میرے دل سن لے ذرا تیرے لیے زبردہ سلاپنگ کرو بھئی ان کے لیے دو چار دفعہ آواز میں خراب ہوئی لیکن آپ نے جاری رکھا گانا گڑا خراب ہے تھوڑا زبردہ صاحب نے بھی کچھ سنانے ہیں ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی جسم جیسے اجنتہ کی مورت کوئی جسم جیسے نگاہوں پہ جادو کوئی جسم نغمہ کوئی جسم خوشبو کوئی جسم ترشاہ ہوا دل کشو دل نشی سلدنی سلدنی مرمری مرمری اس نے جانا کی تاریف ممکن نہیں آفری 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 تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشی آفری 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 جانے کیسے باندھے تُو نے اکھیوں کی دور من میں رکھی چاہ چلا آیا تیری اور میرے چہرے کی صبح ظلفوں کی شام میرا سب کچھ ہے پیاب سے تیرے نام نظروں نے تیری چھوا تُو ہے یہ جادو ہوا ہونے لگی ہوں میں حسین آفری 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 کوئی شو تو نہیں ہے چلیں پھر آپ کو بتا ہے کہ اس پروگرام میں لوگ ضرور اپنا ٹالنٹ دکھاتے اور میں لوگوں سے ریکوست کرتی ہوں کہ بہت اچھا ٹالنٹ ہے ان کو سپورٹ کریں اور ان کو اچھا والا موقع دیں یہ لیے جلا اور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گفت اید مبارک جی ناظرین بڑا مزا آیا بچوں کی آواز بہت شاندار تھی مجھے تو بہت اچھی لگی آپ کو بھی اچھی لگنی چاہیے کسی اور سے بات کر دیں اسلام علیکم آپ کا نام تہریم کیا کرتے ہو سٹیڈی کرتی ہوں فرسٹ آف آل اید مبارک خیر مبارک آپ کو بیت مبارک تینکیو سو مجھے بتائیں اید کا تیسا دینہ اور اب اسے بزاروں میں کیا کرنے آئی ہیں بیسے زائر سی بات ہے ویسی ری کریشن کے لیے آئے ہیں کھانے پینے ہاں وہ بکرا کھا کے بھی تنگ آجاتے پہلے دو دن بکرا ہی کھایا ہے اچھا مجھے بتو کیا کیا بنایا تھا گھر میں گھر میں پہلے دن تو سری پائے بنایا تھے پسند ہے افکر بہت پسند ہے کبھی خود بنایا یا ماما بناتی ہے ماما بھی بناتی ہے میں بھی help کر دیتی ہوں کچھ بنا لیتی ہو ہاں میں کھانا بنا لیتی آرے واز زبردست چلی جی سوال کر دیں آپ سے چھیک ہے بلن ٹھیک ہے بکری کو تو گھوٹ کہتے ہیں جے بکرے کو کیا کہتے ہیں گھٹ بکری کو گھوٹ کہتے ہیں بکرے کو کیا کہتے ہیں تککہ ہی مار لے ہیں گھوٹ وہ ایک جانور کا بھی نام ہے افکورس جانور کی تککہ ایک بہت پیارا جانور ہے اکثر آپ گھر میں بھی رکھتے ہیں اس کو اس کا جو نام ہے وہ بکری کا نام نہیں چلو کوئی نہیں کیا شیئر کریں گا کیا شیئر کریں گا چنائیں گی کچھ کیا سنائیں ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی حسن جیسے ہو آجاندا کی سورت کوئی حسن جیسے کہ بس وووووووویوووووووووووووووووو لگ دی لاہور دی ہے جسی حساب نہ چل دیا لگ دی لاہور دی ہے کریدہ پتہ کرو کرے پند دیا کرے شہر دیا لگ دی پنجاب ہم ٹو پیڈن سنگنگ ہے لگ دی لاہور نیوز کی طرح سے آپ کے لئے گئے تینکیو ناظرین بہت کیوٹ لڑکی تھی اور بڑا مزہ آیا اس کے ساتھ ہم نے مستی کی اور عید ہے تو انجوائی کریں کسی اور سے بات کرتے ہیں بھائی سامنے کام کیا نام ہے آپ کا سادیا کیا کرتی ہیں میں ٹیچر ہوں عید مبارک خیر مبارک مجھے بتائیں عید کے پہلے دو دن آپ نے کیا کیا پہلے دو دن کھانا بنایا بس بچوں کو میمان گیسٹ ان کو دیکھا اچھا یہ کنسپٹ ہے کہ بڑی عید میں عیدی نہیں ملتی موسیلی بڑی عید میں گوشت مل جاتا ہے نا بچے تو گوشت نہیں کھاتے ان کو تو عیدی دینی چاہیے آپ نے دی کسی کو نہیں میں نے کسی کو نہیں بچوں کو ریسیپیز بنا کے بریانی برگر مجھے بتائیں بکری کا بچہ پیدا ہونے کے کتنی دیر بعد چلنا شروع کر دیتا ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بیٹھنے پکا پکا چلنا شروع کر دیتا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ انسان کا جو بچہ نا اس وہ ٹائم لیتا ہے لیکن جو جانور ہوتا ہے اللہ میں اس میں ایسی سلائیت پیدا کیا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہوتا ہی وہ لیکن جیسے بلی کا بچہ ہے وہ تو اچھے اسے کرتا رہتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد بھی یہ نہیں کہ وہ مووو کرنا شروع کر دیتا ہے چلیں آپ بتا دیں پھر بھی منٹس پر بتا دیں اگر آپ کہہ رہی ہیں تو ہاں ٹو اینڈ ٹری آرز میں ٹو فائی آرز میں ٹو فائی آرز میں وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے صحیح جو آپ دیتے دیتے آپ غلط کی طرح مڑ گئی ہیں ٹو اور ٹری ڈیز میں چلیں جی کیا شیئر کریں گے میں یہی شیئر کرنا چاہوں گے کہ ہمیں اپنے کنٹری کو ساف رکھنا چاہیے چھوٹے لیول سے میں سٹارٹ کرنا چاہیے یہ نصیحت کہہ دیں اگر ہم چھوٹے لیول سے اپنے کنٹری کو ساف رکھیں گے تو اوپر جا کے بھی وہ لیول پر بھی وہ ساف جو گا تو ہمیں اپنے کنٹری کو ساف رکھیں گے تو عید مبارک اس کو وش کریں گے آپ اپنے اس بین کو عید مبارک یہ لیں جی لاہار نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفت ڈیو 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 کم جی ناظرین بڑا مزا آیا یہ صحیح جواب دیتی دیتی اگدم انہوں نے ٹرڈ لینی ہے اور جواب غلط ہو گیا کسی اور سبات کیا آئی سامنے کون کیا نام ہے آپ رزوان کیا کرتے ہیں آپ میں مارکٹنگ کا کام کرتا ہوں مارکٹنگ کا کام کرتا ہے تو پجئے بتائیں مارکٹنگ کا کام بڑا مشکل ہے کیا تارگیٹ ہوتا ہے آپ کا کیا اچھیف کرنا ہوتا آپ کا تارگیٹ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہو کسی بھی چیز کو تارگیٹ ہوتا ہے کبھی ہو جاتا کبھی نہیں ہوتا ہے چلیں جی اوکے سوال کریں آپ سے چلیں مجھے بتائیں کہ بکری جو بکرا جو پیدا ہوتا ہے اس کے جو پیرنٹس ہیں بکری کی ماں اپنے بچے کو کیسے پہچانتی ہے اگر وہاں پر دس بچے ہوں تو اس کو کیسے پڑا چاہدے گا اس کا والا بچہ کون سا ہے ظاہر ہے وہ خوشبو یا اس کے لگاؤ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے ایک چیز بتا دیں دونوں میں سے لگاؤ گیٹ خوشبو کے ساتھ سکھو جاتا ہے خوشبو یا رائی ڈانسرز کلاپنگ کریں اپنے لئے کیا شیئر کریں گے میں گانا گا سکتا ہوں اے میرے ہم سفر ایک ذرا انتظار سن صدائیں دے رہی ہیں منزل پیار کی سا پر دس بجائیں اید پہ کیا جا رہا ہے اید پہ بس گوشت ہوئے رہی ہے تو اید قربہ پہ گوشت ہوئے رہی کھایا جا رہا ہے لاہر نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گا تھانکی یو ویلکم جی ناظرین لوگ جو ہیں وہ بڑے مزے سے جو ہیں وہ گوشت کھا رہے ہیں اب اتنا کھائیں جیتنا آپ کو حضم ہو جائے کسی اور سے بات کرتے ہیں آج سامنے کام آپ کا نام حدف موسکان کیا نام ہے موسکان کیا نام ہے موسکان کیا نام ہے موسکان پھر ریلیکس ہو جاؤ چلو سامنے دیکھو اوکی مجھے بتاو کیا ہو اتنا کیوں پینک ہو رہی برشان کیوں ہو رہی مجھے آپ بی بڑا شوک ہے کہ میں کسی ٹی وی پی آم مجھے بڑا شوک ہے تو آپ شوک بورا ہو گیا تو اب بولو تینکیو تینکیو مجھے بتائیں اید کیسی جا رہی ہے تو تیسرا ختم ہونے والی ہے اچھی گزریہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھی تھی اس بار کی اید لازش ٹائم تو اید بورنگ تھی اس دفعہ کافی اچھی اید رہی اور ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھی تھی کافی زیادہ انجوائے بھی کیا ہم نے اور بہت سے جگہ پہ گھومنے کے لئے بھی گئے آج بھی آئے دو دن تو گھر میں گزریہ آج نگلے تھے گھر سے وہ بھی بچہ کی وجہ سے زیباردست سیلو مجھے یہ بتاؤ آپ کہ کیا کھایا اید پہ ہم نے اید پہ پہلے دن ہم نے بڑھن کھانی آئی تھی بائیر تاب ملک کے اید والدن کیوں بائیر کھانے آتے ہیں اس دن تو آپ لوگ مزے مزے کی چیدیں گھر میں پنایا کرو اور دوسرے دن ہم پھر موما نے گھر میں کرائیبنا آئی تھی ہم بہت مزایا تھا آرے واہ گولو چلے جی مجھے یہ بتا دیں آپ کے جو بکرہ ہے بگریوں سے کتنے میدے ہوتے ہیں میدے سمک کتنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے تین نہیں ایک ہوتا ہے ایک سمک ہوتا ہے لو جب وہ اس کو نہیں ہوتا زبا کرتے تو ایک نکلتا ہے ایک نکلتا ہے ہاں آپ اس کا سمک بھی کھا جاتی ہو نہیں نہیں وہ تو عجری ہوتی ہے نا سکھی ٹری ہوتے ہیں لو چلو آپ ایسے قریب تھے تھوڑا بہت قریب ہو کیا سنا ہوگی میں رسپی بتاؤں گی مجھے نا چاہے بنا میں رسپی بتاؤں گی کہ مجھے نا چاہے بنا نہیں ہاتھتی ہے اور میں چاہے کے ٹپ بتاؤں گی اور کافی کا تو چاہے میں پہلے ایک کپ دوڑ دالیں پھر تھوڑا سی پٹی دالیں اور اس کو اوبائل کاری کے ایک کپال آیا ہے تو اس کو تالیں تو آپ کی چاہے تیار ہے ویری نائس آہ میں ایک بیوٹی ٹپ شیئر کروں گی میں ایک بیوٹی ٹپ شیئر کروں گی ایلوویرہ یوز کرنے کے لیے کہ اگر آپ کے پاس پیمپلز نہیں کر رہے ہوں تو اس کے لیے کیا کریں ایلوویرہ لے اس کا جو پرم ہوتا ہے اندر سے اس کا پرم وہ نکال کے اپنے فیس پر پلائے کریں فیس پر پلائے کریں اپنے اور تھوڑ دی بعد اسے ریموف کر دیں تو آپ کی سکین جو ہے وہ بہت زیادہ گلائنگ ہو جائیے آہا اچھا بھال تو بھڑ اچھے کیا لگاتی ہو کچھ بھی نہیں پیچھے مرکے لکھاؤ نائسے چلو جی اب ٹی وی پہنے کا شاک پورا ہوا جی پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے مرنا میں آپ کو ادھر ہی رکھ لیتی ہوں کیا خیال ہے کئی بات لہار نیلز کی طرح سے آپ لوگ کے لیے کے بھالی بھالی یو ویلکم جی ناظرین دونوں بڑی پیاری پیاری بچیاں تھی بڑا مزہ آیا اور تو پوائنٹ اس کے عید پہ لوگ میں کہتی ہوں عید والے دن خاص طرح سے بڑی عید پہ تو گھر پر کھانا چاہیے زیادہ زیادہ چیزیں بنانی چاہیے ایکسپریمنٹ کرنے چاہیے بکرے کو خوب انجوائے کرنا چاہیے کسی اور سے بات کرتے ہیں آج آم نکو بھالی کم اسلام کیا نام ہے تاہیرہ وہ ایمان کونسی گلاس پہ ہو ون آپ کیا کرتی ہیں میں ہاؤس وائف ہوں اوکے جی مجھے بتائیں اید کیسی رہی ہے آپ کی اچھی بس آیا ہاں بس کچن میں سارا دن جاتا ہے تینوں دن تو کیسے بس ہوئی آتا ہے اچھے کتنے بجے تک کسائی جو ہے وہ آگیا تھا وہ دس بارہ بجے تھا آج آگیا تھا جی اچھا بڑھناک سے تو لیٹ ہو جاتے ہیں ہاں تو دے جاتے ہیں لیکن کیا کر ستے ہیں سوال کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے مجھے بتائیں بکری کو تو گوٹ کہتے ہیں انگلیش میں بکرے کو کیا کہتے ہیں اس کو بھی وہ ہی کہیں گے ہاں آپ کو شاید پتاؤ چھوڑے پچی یاد کرتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں کیا شیئر کریں گے میں ریسپی اپنی جو میری بہت اچھی ساب پسند کرتے ہیں بیف ٹکا کام بھی ہے گا بتا دے لوگوں کو یہ ہے کہ میں بیف جب لیتی ہوں اس کو اچھی طرح واش کر کے اس کے بعد اس میں دیں اور نمک میچ مسالہ لگا کے اس کو رکھ دیتی ہوں اس کے بعد اس کو تس منٹ کا پریشر لگاتی ہوں وہ اچھی طرح گل جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو ایک بھینٹھتے ہیں اس کو پیس کے پیسیز نکال کے اس کو فرائی کرتی ہوں وہ بہت مزے کے بنتے کیچے کہ بھی ساتھ کھاؤ اور جو مرضی جیسے اچھا تو اٹھنی جلدی گل جاتا ہے مطلب بہت آپ اس کو دیں لگا کے رکھو گے مسالہ لگا کے رکھو گے only 10 minutes 20 minutes تک رکھو اس کے بعد آپ اس کو 10 minutes پریشر لگائیں اور اتنا زبردست گلتا ہے پیس کا سائز کیا رکھنا اب نورملی تککے کا جو سائز ہوتا ہے وہی ہاں اتنا سائز کا ہو جائے زبردست اور آپ کس نائیں گی میں پوائی ویڈی نائس ایدی ملی کوئی یا ملا ابھی نہیں ملی ملی نہیں ملی یہ لے جیلا اور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گفت ٹھیک ہے جیلا جرین ویسے میری آپ کہہ دیں کہ ریکمینڈیشن ہے جو چھوٹے بچے ان کو کیا پتا کہ کوروانی کیا چیز ہے تو ان کو ضرور ہی دی دیا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا کنجوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی بہت دی دیا کریں جینا جرین ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا بریک پہ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں سوڑا سیور بریک موسیقی